بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بڑی دل آویز حدیث سنانے جا رہا ہوں بڑی سبق آموز اور فکر انگیز ہے میراج کی شب تین مرتبہ حبیبِ خدا رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی مسجدِ اقصہ میں بیت المامور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کے قریب اور پھر تیسری ملاقات جنت میں جب جنت میں ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لئے دو پیغام حضور کو دیئے جو حضور نے اپنی امت تک پہنچائے پہلی بات یہ فرمائی اقری امت کا من السلام حضور اپنی امت کو میری طرف سے سلام دیجئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا ہم اس لائق تو نہیں تھے یہ سارا شرف اور عزاز حضور کی نسبت سے نصیب ہوا اس لئے ہمارے مشایخ کہتے ہیں جب یہ حدیث سنے تو علیہ السلام ضرور کہا کریں تاکہ سلام کا جواب ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغام تھا اس کو قبول کر کے اپنا سلام پیش کریں اور دوسرے پیغام یہ تھا آپ نے فرمایا کہ جنت کی زمین بڑی مبارک ہے طیب ہے پاک ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن وہ زمین کی عران چٹیل ہے میدانی صورت میں ہے تمہارا وہاں پلوٹ ہے اس کو آباد تم نے دنیا میں رہ کر خود کرنا ہے یہ ہے وہ فکر انگیز پیغام کہ ہم نے اب اس دنیا میں اپنے جنت والے پلوٹ کو آباد کرنا ہے زمین نہیں ارز کر دوں بعض حدیث میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کے لیے دو پلوٹ الارٹ کیا جاتے ہیں ایک جنت میں ایک دوزخ میں اگر وہ جنتی عامال کرے تو وہ پلوٹ مستقل رہتا ہے جہنم والا کینسل ہو جاتا ہے اور اس کے بارکس دوزخی عمل کرے تو پھر وہ پلوٹ پرمنٹ رہتا ہے جنت والا کینسل ہو جاتا ہے جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے کہا جاتا ہے اگر تم اچھے عمل نہ کرتے تو یہ تمہارا مقدر ہوتا لیکن تم نے اچھے عمل کیے اللہ کو راضی کیا اس لیے جنت کی نعمتیں تمہارا مقدر بن گئیں اور جب کسی کافر کو قبر میں دھفنایا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی پہلے کھلتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تم اچھے عمل کرتا تو یہ تیرا مقدر تھا لیکن تم نے برے عمل کیے اس لیے اب تم دوزخ میں سڑے گا اور جنت سے محروم ہو چکا ہے تو بہرحال پلوٹ اس طرح جنت میں الارٹ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود عباد کرنا ہے مگر کیسے آپ نے فرمایا یہ کلمات پڑنا تمہارا پلوٹ عباد ہوگا وہاں جنترخت لگیں گے باغات بن جائیں گے تعمیر ہو جائے گی اور جتنا تم عمل بڑھاؤ گے اتنی ہی زیادہ جو ہے مزین تعمیر تمہیں ماں نصیب ہوگی وہ کلمات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کلمات ہیں پڑنا معمول بنا لیں موسیقی